بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ مانت بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر حمد و سلام اور درود و سلام دے بعد نہائیت ماجبہ احترام مزرگ و دوست و عزیز بھائیو اور میری آواز میں سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں بڑی سعادت علمہات نے جو اسی اللہ دے کارم مسجد دے اندر گزار رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑ سبدا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے آمین اچھی کہلو میں تین چار دن تو گلے دے آرزے دے اندر مبتلا ہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتنا صحت کامل آجل آتا فرمائے توجہ روے گی نشاء اللہ تو میں ایک بڑا اہم اور مختصر پیغام تو اڈے سامنے رکھنا چاہنا ایکو کٹا آدھیا جا تھوڑی پوری توجہ چونکہ میں اپنے گلے دے آرزے دی وجہ تو زیادہ تو آڑی توجہ نہیں دلا سکا گا لہٰذا تو ساں آپ ہی پورے تیان دے نال پوری توجہ دے نال انہاں گدارشات دے کان بھی لگانے اور دل بھی لگانے بیس میرے پائی ہے بیس ہے دی بلکل بند کرو آواز بری کرو کھولو تھوڑی جی بات مسجد اندر بیٹھنا مساجد اندر بغیر کسے نقل و حرکت و وقت گزارنا خاموش بھی بیٹھنا بہت بڑے عجر و ثواب دا باعث اور اگر مسجد اندر بھی بہت جنگی ہے اور اللہ رسول دا تذکرہ سنے آ جائے اور قرآن و حدیث دا بیان ہوئے اور سنے آ جائے تو اے بہت پڑے عجر و ثوابتہ باعث مان جاندے مسجد اجبیہ کے ذکر کرنا اللہ دیاں تعریفات دے کلمات ادا کرنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو جنت دیاں باغاں وچھ جایا کرو تے جنت دے پھاڑا کوئی دکھایا پیا کرو مو مٹھا کرے آ کرو توجہ رکھا جنت دیاں باغاں وچھ جایا کرو اور جنت دے پھال اور میوے توڑ توڑ کے کھایا کرو اللہ دے حبیب جنت دے باغ کے لینے اور جنت دے پھال کے لینے فرمایا اے جڑی مسجد نا مسجد اے جنت نا باغے اور مسجد اجبیہ کے سبحان اللہ کہنا کیا کہ دسو ہم اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا اللہ اکبر کہنا لا الہ الا اللہ لا حول اسیتہ کر دے دو ہے لا حول ولا قوت الا اللہ اللہ دی تاریخ دے تصویر دے تحلیل دے تمجید دے تکبیر دے کلمات مسجد اچھ بیٹھ کے ادا کرنا انجے جویں تسی جنت دے باغاں وچھ وڑ کے تے جنت دے پھال توڑ توڑ کے کھا رہے ہوئے سبحان اللہ انجے سواد نہیں ہونا جنت دے پھڑا انجے نہیں زائقہ معلوم ہونا اچھا پہلی گا لے میں تسی یقین کر لو حضیف اللہ کتے بیٹھے ہیں مسجد اچھ اکھ داستی ہے کہ میں مسیطے بیٹھا تے کملی والی دی زبان داستی ہے کہ نہیں میں جنت دے باغ بیچ بیٹھا اور ایمان والے ہو اللہ جاندہ ہے اے اکھا اکھا کھا کھا سکتی آنے اکھا نو غلطی لگ سکتی ہے پر کملی والی دی زبان غلط ہے اکھا کھا کھا سکتی ہے مصطفیٰ دی زبان تو کھا نہیں کھا سکتی ہے اکھا کہیں دیئے مسیطے بیٹھے ہیں حبوب نبی دی زبان کہیں دیئے کہ کتے بیٹھے ہیں سارے بولو گرا جے یقین اکملی والی دی زبان تے تے اے محسوس کرو اے کیفیت پیدا کرو کہ ایسی کتے بیٹھے ہیں جنت پاگ بیچے ہیں اور اگلی کہا سنو اکوری پڑو سبحان اللہ ایمان اللہ دا سے وہ مو مٹھا ہویا جے یہ یقین ہے نا پاک پیغمبر دی زبان تے پھر مسیطے بیہ کے سبحان اللہ کہیں دا انسان محسوس کرتے ہیں کہ میں جنت پاگاں میں جو بڑ گیا ہاں کہ جنت میوے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں پھر پڑو سبحان اللہ سبحان اللہ کو مو مٹھا ہویا جے کیوں جی ساٹھے کو لوگیں کچھ کھا پی لے آکھا اجی تین جی کرا سکنے یا مولوی اللہ دی رحمت دینا انجھ یہ کھوان والے مولوی نے کسے پلے گھے جنا رہا دی تو مسجد دے بارے میرے پہبوب نے فرمایا زمین دی سب تو بہترین جگہ روح زمین دی سب تو بہترین جگہ بولے کے لیے مسجد اور سب تو بری جگہ سارے بولو بازار ایک بیغام دیر لگے ہیں بازار اٹھا بزارہ جو کوئی ایک ہوئے یا لاوردی انار کلی ہوئے یا اسلام آبادی سپر مارکیٹ ہونا آپ پارا مارکیٹ ہوئے یا کراچی دا تارک روڈ ہوئے یا ممیت دلی نیو یارک لنگڈن پیرس اور دنیا دے پڑے تو بڑے معروف سیڈنی اور کینیڈا اور واشنکن اور کسے بھی جناب بڑے تو بڑے شہر دا بڑے تو بڑا معروف اور قیمتی ترین بازار ہوئے بازار بری جگہ ہے کون کہہ رہے مدینے والا محبوب مصطفیٰ کہہ رہے ایک بری درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار سونے داوی ہوئے بازار سجیا ہوئے کم کمے تے فانوس تے لائٹا تے اوکی پھول چڑیا جی یا کیوں نواندہ نے ساڑے تے مرچان دے پچینہ دیا بتیا لڑیا اور چڑیاں اور چڑے اور خوشبوہ تے سنگے مرمر تے دیواراں بڑیاں خوبصورت تے داخلی تے خارجی رستیں آتے گیٹ بڑھا کے انتے لکھی آجائے سوڑا آیا تے ساجگہ نے کلیاں بازار اللہ دی قسمیں سجیا ہوئے بھبیا ہوئے خوشبوہ آندیاں ہوڑ روشنیاں چراغاں لائٹا اور سونے دیاں پلیٹا نی لگا دیتیاں جان منو عرش والے رب دی عزت دی قسمیں بازار پھر بھی زمین دی سب دو پوری جگہ ہیں مسجد کچھی بھی ہوئے تے زمین دی سب دو آلہ جگہ ہیں ایمان ہے آجے کے لئے تے گالبی سمجھ آئیے کے لئے کچھی ہائے ایک کچھی مسجد بہا کچھی فرش پکا نہیں فرش تے کچھ آئی ہو تے بچھان نو چڑھائیاں بھی نہیں تے چھات خجور دے پتے آن دی درکبو سبحان اللہ بکھڑی جے پسٹ رات بارش پہ آگئی کیوں دی اللہ عبدالعزیز صاحب رات بارش پہ آگئی تے ساری رات کملی والے دی کچھی مسجد دی کچھی چھات کیوں دہ رہا چھات چون دے رہی نبی کریم علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھانی آکے تے جتے محبوب نے سجدہ کرنے اے نا اس سجدے والی مٹی دا گارہ بن گئے سبحان اللہ نہرے چے نماز پڑھنی اللہ سانو نہرے چے فجر پڑھنی توفیق عطا فرمائے سابہ کہیں نہرے فجر پڑھ دے نا تے شکلہ نہ پیچانیاں جانی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کہیں جنے پچھے عورتہ دیا صفہ امہ جی کہیں نہیں آنے نماز پڑھ کے نکل دیا تے نماز پڑھن تو بعد بھی شکلہ نہ پیچانیاں جان دیا فجر دا وقت اندھیرے دیم در محبوب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی سجدہ کیتا تے گلی مٹی مصطفیٰ دی پیشانی تے لگ گئی سبحانہ سلام پھیرے ہیں سابق اندھ نے جیویں جیویں روشنی پھیر رہی سی پاک پیغمبر دا چیرہ نظر ان لگ پییا کہ جھتو پاک پیغمبر دے متے تے محبوب نبی دی فلسوہا والی پیشانی تے سجدے دی مٹی گارے والی لگی نظر آئی نا اندھنے نبی پاک سوڑے تے پیلوں بھی بڑے زن پر سجدے دی مٹی نے حسنِ مصطفیٰ رو چار چند لا دیتے کائنات دا کوئی سونے دا بازار اس کچھی مسجد دا مقابلہ کر سکتا ہے سونے دیا پلیٹا فیضل آباد تو انہوں پتہ ہے نمبر وان میں باشا ہے دی اے کوئی غریب مسکین کوئی بیوہ کوئی یتین بچی کوئی ضرورت ماند روندہ پھرے کیا فیضل آباد یہ پکھیاں نے خود کچھ یہاں کی دیا کیا نشات آباد اور پرانے اسٹیشن دنال ایک جوڑے اپنے بچیاں سمیت ریل دی پٹڑی تھی اپنے سر نہ بچھائے فیصل آباد تا تاجر اگر کروڑا رو پھیا عید میلاد النبی دی سجا وٹتے لگائے اللہ دی قسم کالیدہ گریبان ہوئے گا کہ نشات آباد دے پرانے اسٹیشن دے خود کچھ کرن والے خاندان دا ہتھوئے گا اور کبلی والا مصطفیٰ کھوے گا میرے اوندہ چاہت کردہ رہا میری غریبان ہمدرتی والی شیرت نہ پڑی تو اے نہ سنے یتیموں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ غریبوں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے درگزر کرنے والا کبائی کو شیرو شکر کرنے والا وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرات غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مسئیبت میں غیروں کے تو میری سیرت نہیں سی سڑی حضرات آئیے بات لمبی نہ ہو جائے میں جڑا محبت نہ پیغام لے کے آیا دعا کرو اللہ بن توفیق دوے میں تھوڑا جب قرآن سنا سکا آمین اچید ہے لو رانہ صاحب ایک آمین برادری آلی تے ایک آمین مسئلہ کھالی انشاء دو وریت اتر دل لگا محبت دینا پاک پیغمبر علیہ السلام آئے تسی میرے تو پہلو ہی سن چکے ہو حبوب کریم علیہ السلام دی سیرت دا پیغام اور بے ستہ مقصد کہ اینا نو قرآن سنائی جا تے اینا دے دلہ دے زنگ لائی جا اینا دا زاہر بھی چمکائی جا تے ظاہر بھی اور باطن بھی چمکائی جا یتلو علیہم آیاتِ ہی اگے کیے واقع یزکیہم قرآن دینا انہ دے تزکیہ کر انہ دی معیشت پاک کر دے معاشرت پاک کر دے انہ دے کردار گفتار خلوت چلوت سفر حضر تجارت عبادت اور انہ دی نگامہ انہ دی زبانہ انہ دے دل انہ دی سوچاتے فکرہ قرآن دینا پاک کری جا سبحان یہ مقصد ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تھا تجھے میں ایک جملے چھے یہ ساری گلتوں ہاں سناوا نا ایک جملے چھے کہ میرا جملہ اے ہو سکتا ہے پوری تقریر دے اندر شامل ہو سکتی اور چھما ہو سکتی اللہ نے اپنے نبی نو اس واسطے نہیں کلے آ کہ اے نو من آیا جائے بلکہ اس واسطے کلے آ کہ اے نو من آ جائے توجہ ہے جی بس اے ہی تقریر آ جائے کیوں جی بڑی ہے نہیں بڑی ہے نا میں کیا میری گفتگودہ نچوڑ تے خلاصہ اللہ نے اس واسطے نہیں کلے آ کہ انہوں من آیا جائے بلکہ اس واسطے کلے آ کہ انہوں من کے وخایا جائے کیونکہ من آنا ہو رہے تے بولو من آ من آ تو انہوں پتہ من آیا میرے محبوب تی برادری نے میں نے بیلیاں دیکھے میں نے کونی پڑھیا ایک روایت موزولی لگی پھر دی ابو لہب نے جشن من آیا تو من آیا پر منیا من آنا ہو رہے تے من آ ہو رہے من آیا کہنے لگے اوہ لونڈی خبر لے کے آئی تو آنے فوت شدہ پرہ عبداللہ دیکھ کر اللہ نے بچہ پیدا کیتے ہیں آمنا دی کھو دہ رہی ہو گئی سردار ابو لہب اتنا خوش ہویا کہ جوڑی لونڈی نے خبر دیتی اس لونڈی نے آزاد کر دیتا اور جس انگلی دے اشارے نے آزاد کیتا نا اے انگلی نورو نور ہو گئی تے جنت وچھ اے جائے گا تے دو دخج ابو لہب پر جیڑی انگلی لال حبوب دے میلاد دی خوشی کیتی اس انگلی چو دو دائے گا تے چونگے گا لے چنگا فیڈر دیتا ہے اے کتے لگے ہیں اے اوہ پینڈڑے میاں جی دی لال کتاب جی لگے ہیں تو یارہ نے کہا ابو لہب نے جسر من آیا میں کہا ٹھیک ہے من آیا پر ایمانہ دسیو منیا تے جنہیں من آیا منیا نہیں شرف من آیا اللہ نے کہا تب پت یدہ ابی لہب وطب ما اغنا عنہ مالہو وما کسب سیسلا نارن زاتا ادھا نامی ابو لہب تجڑی آگج جانے اوہی زاتا لہب اللہ نے منان والے نو دنیا دے اندر اعلان کر کے تاسیتا لوگو منان تک ریا منیا نہیں ایمان اللہ دسیو منیا نہیں جہنم دے اندر جائے گا اللہ دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے اور قرآن دا اعلان اور کوئی پشین گوئی کدھی غلط نہیں ہندی اس واس سے آؤ منانہ ہو رہے تے مننا اور اجڑی آیات اینا نے بھی پڑھی کاری احمد حسن صاحب نے بھی پڑھی اس آیت دا ایک پہلا حصہ میں تو آڑے سامنے رکھنے ہیں توجہ کرے ہوں خالق کے کائنات نے فرمایا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آج توسا ہی بولنے ہے میرے کو نہیں بولنے آجا اچھی پڑھو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَلْفُزِيْهِمْ يَطُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِلْقَانُ مِنْ خَبْلُ لَفِيظَ الْعَلِمْ مُبِيرُ فرمایا اَسَا اِسَان کیتا ہے اپنے پیغمبر نو مبوض فرما کے وہ بہت بڑا اِسَان ہے اللہ سارے آتے فرمایا نہیں اپنے پیغمبر نو کال کے اِسَان کیتا ہے اللہ پوری کائناتے فرمایا نہیں اللہ سارے انسان آتے فرمایا نہیں اللہ تیرا اِسَان کینا دے فرمایا جنہ من نے آئے کینا دے اَلَل لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَل مُؤْمِنِينَ میرا اِسَان انسانیتے ہوتے نہیں میرا اِسَان میرا اِسَان پوری کائناتے ہوتے نہیں میرا اِسَان پورے نازتے ہوتے نہیں میرا اِسَان پوری کائناتے ہوتے نہیں میرا اِسَان صرف اوناتے میں جنا نیسان منی آئیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَفِیْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَلْفُزِیْهِمْ یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ فرمایا میں بہت بڑا عیسان کی تہ ایمان والیاں دیوتے یعنی منڑ والیاں دیوتے اللہ پڑے عیسان نے ایک کیڑا عیسان ہے جدا تذکرائے ڈاوڑے آگے کر رہے ہیں فرمایا اِذْ بَعْصَفِیْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَلْفُزِیْهِمْ عیسانے میں کہ میں اینا دے وچوں اینا دے وچوں اینا وال اپنا رسول مبوس کر دیتے ہیں رسول آئے انسان نا دے وچوں تے خوشی کی نانویں فخر کی ناد آئے جنا دے وچوں آیا پتہ دے نا برادری وچوں کوئی شخص بڑا ناموار ہو جائے برادری فخر کریا کر دی خاندان دے وچوں کوئی بڑا ناموار ہو جائے خاندان فخر کریا کر دے وہ علاقے فخر کر دے لوکیسان وہ آگے مردے حاج کرن گئے تھا عمرہ کرن گئے تھا پاکستانی ایک مل پہ آ انہیں کیا کتوں آئے ہو اچھا اچھا بابا جی دے شہر ہو آئے ہو شہر القرآن دے شہر ہو آئے ہو مناظر اسلام دے شہر ہو آئے ہو حضرات لوگ فخر کر دینے آگے سانو داستین جناب مکہ ساڑھا صرف فخر نڑ بلند ہو گیا مدینے ساڑھا صرف فخر نڑ بلند ہو گیا کوئی دبائی بیگے کہیں نہیں وہ تھے میرا صرف فخر نڑ کیوں ساڑھے شہر دان خطیب پاکستان ساڑھے شہر دان شیخ القرآن حضرات بتا دینا علاقے اپنے علاقے دے کسے نیک نام انسان تے فخر کریا کر دینے اور میں قربان جاواں میں فخر کیوں نہ کرا میں اللہ دا شکر کیوں نہ کرا میں اللہ دی اس عطا تھے اس مالک دیا تصمیع کیوں نہ پیان کرا جن نے انسان نہ دے وچھو محمد پیدا کر چھٹے آئے سلاللہ انسان کیوں نہ فخر کرن جے نبی نورے تے خوشی اور جے نبی نورے تے بولو خوشی نوریاں نو پیغمبر تی پرادری نو نبی پاک دی جناب چنس نو جے نبی نورے تے خوشیاں جبریل نو میکائیل نو اسرافیل نو جے نبی نورے تے خوشیاں اسرافیل نو خوشیاں ملائکانو خوشیاں فرشتیانو انسان خوشی تائیں کر رہے ہیں کہ نبی انسان پاک پیغمبر علیہ السلام دی بلادتیں تے نوریاں دی بلادت بلادتنو کہیں انہیں میلاد تے دائش برت نبی پاک علیہ السلام دی بلادتیں پر ولادت تائیں کہ کملی والا بشریں صرف بخ بشر نے بلکہ پاک پیغمبر سید البشر نے صرف انسان نے فخر انسانیت نے پوری کائنات اندر جتنے انسان نے انہوں دا فخر میرا سوڑا مصطفیٰ میں قربان جاماں نبی پاک بشر نے تائیں میلادیں جڑا نوری ہے او دا میلادیں جبریل دائیوں میں ولادت پتا دے تو انہوں نہیں پتا جبریل قدو پیدا ہوئے جبریل دے والدے گرامی دا نام فیصل آبادیوں نہیں جے پتا جبریل دی امی جان دا نام کسے نوری دے خاندان دا نام کسے جناب فرشتے دے ہس اپنا سب دا علم ہوئے کسے جناب نوریاں دے وچوں کسے فرشتے دا خاندان یہ دے والدین یہ دی کون تے کمیلا تے برادری منو پیدا کرنوالی ذاتی کسا میں نوری دا میلاد نہیں جڑا نوری ہے وہ دا میلاد نہیں جڑا میلاد ہے او نوری جڑا نوری ہے وہ دا میلاد نہیں وہ جڑا میلاد ہے او نوری نہیں کیوں؟ ربی کائنات دا قرآن سورہ آلے اللہ دا قرآن سورہ آلے عمران ربی کائنات دا اعلان دن لگا کے زنو فرمایا اللہ قدمن اللہ علی المؤمنین اذبان سفیہم رسولم من انفوزیہم اینا مومنان دیسان کی تہ کھیڑائی سان اینا دے وچوں اینا انسانان دے وچوں اینا بشرا دے وچوں میں اینا وال اپنا رسول پیدا کر دیتے ہیں اور جڑی آیت کریمہ میں پہلوں پڑی میرا مالک اعلان کر رہے ہیں لگا دے جا رسولم من انفوزیہم شبان اللہ فرمایا ہے جڑا رسول تو آڈے وچوں آئے من انفوزیہم تو آڈیاں جاننا دے وچوں تو آڈے وال جڑا رسول ایک اور گال میری اللہ تعالیٰ نے منوں سکھائی اللہ نے میرے دے لے چھ میرے ذہنے چھ گال پائی نوری ہو کے گناہ تو بچنا کوئی بہادری نہیں کیوں جی گال دی گال اصولی نور ہو کے نور وچوں پیدا ہو کے گناہ تو بچنا کوئی بڑی بہادری نہیں نوری جدہ اندر کوئی خواہش اے نوری جدی کوئی مجبوری نوریاں دیا مجبوریاں نہیں نوریاں دیا خواہشات نہیں نوریاں نو بھوک کوئی نہیں نوریاں نو دکھ اے نوریاں نو غصہ نوریاں نو کوئی مجبوری نہیں تے نوری ہو کے گناہ ماں تو بچنا کوئی بہادری نہیں اے نوری ہو کے چھوٹنا بولنا کوئی کمال نہیں نوری ہو کے حضرات ظلم نہ کرنا کوئی عظمت نہیں نوری ہو کے اللہ دی معصیت نا فرمانی تو بچنا کوئی بڑی بات نہیں نوری ہو کے اپنے نفس دیا خواہشات پیروی تو بچنا کوئی بہادری نہیں بہادری یہ ہے انسان ہو کے ضروریات ہو کے مجبوریاں ہو کے خواہشات ہو کے اور غصہ آ کے اور تمیتہ دے اندر تغیر و تودل آ کے سلم تو بچنا گناہ تو بچنا برائی تو بچنا جھوٹ تو بچنا زیادتی تو بچنا اپنے حقوق دی جناب سمہ داری دی اندر سستی اور کتائی تو بچنا اے بہادری یہ پشر ہو کے گناہ ما تو معصوم رہنا ادا نام محمد سلاللہ سارے نہیں بولے سلاللہ اللہ تھوڑا دیا اور کھول دی میں قرآن سنوینا چاہتا آمین کہہ دیو سانے صحابہ سانے مصطفیٰ آو دل لگا بڑی محبت دینا جدہ کلائی در پیار کرنا حضر ہاتھ میں جڑا محبت تا پیغام لے کے آیا کر سمیتے جایا دی فرمایا لقد جاکم رسولم من انفزیکم عزیزن علیہ معنی تم حریسن علیکم بالمومنین رہو پر رہیم پھر پڑھ لگو گڑھا میرا گھرہ پہ تُہاں ساتھ دینے اچھی پڑھو سبحان اللہ میں قرآن جاؤں آمینہ دیلہ رہی سلام آئے اور سوریلے میرا اندھا جڑا مکام پڑھے فرمایا وہ ان کا نور من قبلو لفیغ و لال موبین کملی والے دیان تو پیلو بہت بڑی گمرائی دے اندر گمرائی دی دل دل دے اندر لوگ بھسے پہے میرا مصطفیٰ آیا تبدیل نہیں آئی کملی والا آیا ان کے لاب آگیا حضرات کی میں آلات بدل گئے حضرات شاہ ہو قرآن رحمت اللہ لے میرے پدرگاں نے ترجمہ کرنا ایس آیت تھا اور پتا کی کہنا اوئے مکہ چان چڑے آ جاگلو ہوئی سنا دیا تسیویں سناو اور سناو پٹرول داریر سنیا جی ہون سناو چنگے رہی ہو حضرات اگر دل لگا ہوا پتی نال کون آیا تے آؤن تو باد بڑیاں کی مکہ چان چڑے آ جاگلو ہوئی کالی کو فردی رات مکون آیا راؤ پلیا راؤ پلیا جان دیا رایا گلی باغ بہیست وخون آیا اور پھسے ہوئے گنامہ دی بیچ دل دل پھسے ہوئے گنامہ دی بیچ دل دل باؤں پڑ موشوک بنے لاؤن آیا منو دیو حسانو دیو مبارک آن لوکو ساڑے ستے نصیب جگاؤن آیا کھون آیا فرمایا لقد جاکم رسول من انفزکم عزیز علیہ معنی تم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرعیم میں قربان جاو انتے لگاؤ محبت نال اللہ تعرف کروارین مومن آباستے رعوف پیغمبر مومن آباستے رحیم پیغمبر منن والے آباستے دنیا دے عبدر بھی رعوف الرحیم منن والے آباستے آخرت دے عبدر بھی رعوف الرحیم اور حضرت شیافر قرآن رحمت اللہ قدی محبت نالیں جو بڑے ہاں کے چرچے کرنے محبت نالیں جو تذکرے کرنے جے سن سکو تے میں سنائی جانا دل لگانا فرمانا ہو وہ آمدن و محمدن صل اللہ کوئی نہیں جے سنائی جانا ادھر میرے والوے کے ہو صل اللہ ہو وہ آمدن و محمدن ہو وہ ماجدن و ممجدن ہو وہ مرشد ہو وہ ارشد ہو وہ احمد ہو وہ امجد ہو وہ افسر ہو بے مقالعی جو بول دیں یہ ہو جہاں بولتے کہناتے چھ بولی کوئی نہیں زگدہ ہو وہ افسر ہو فیصلہ باتی ہو دل لگا ہو وہ افسر ہو بے مقالعی ہو وہ اکمل ہو بے نوالعی ہو وہ آزموں بے چلالعی ہو وہ افقدوں بے مثالعی ہو وہ افقدوں بے مثالعی کون میرا محبوب وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وزیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی تو اڑا سنننہ پروگرام نہیں لگ دا اچھی پڑو سبحان اللہ انہوں پتہ ہے نا حبیبِ ایلا دا تذکر ہے تی اللہ اپنے محبوب دا ذکر خود بھی کر دینے اور جڑے اس محبوب دا تذکرہ کر دینے اللہ اونا تے راضی ہو دینے تی جے چاندے اللہ ساڑے تے راضی ہوئے کملی والی دا ذکرے دل لگا کے محبت لن سنو اور چہرے کھل کھلا جان دل ترو تا دا ہو جان وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ بسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رعوب بھی وہ رعیم بھی اور سنو وہ بشیر بھی وہ نظیر بھی وہ آپ اپنی نظیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بولا کے خدا ملا انہیں خود بولا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا سلو علیہ وآلہی میں کیوں نہ قربان جام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے فرمایا کائناپنے لوگوں یہ پتا جے کس احسیتیں نالائیں فرمایا عزیزم علیہ مہانیتوں کملی والے دے سینے میں چھ جڑا دل تھڑک دہ کملی والے دے سینے چھ جڑا دل تھڑک دہ امتیوں توڑی محبت ویچھ تھڑک دہ توڑیاں خیر خائیاں توڑیاں ہمدر دیاں توڑیاں محبتاں توڑیاں فکران توڑیاں سوچاں توڑے بارے لالچ اور توڑاں اتنا فکارے کملی والے دے دل دے اندر حریصون علیکم اور لالچ بھی یہ توڑے واسطے لالچ کاد ہے اللہ اے وی جہنم تو بچائے اے وی جہنم تو بچائے اے وی جنت تا حق دار بن جائے دنے وی راتی وی کملی والے دے دل دیاں فکران امت دا اتنا خیر خواہ امت دا اتنا بڑا ہم درد امت واسطے اتنا رون والا میں قربان جاں جے راتی نے تیرے اندین امت واسطے دنے میرا محبوب رویا امت یا تیرے واسطے سفر وچ رویا تیرے لئی حضر وچ رویا تیرے لئی خلوچ رویا تیرے لئی جلوچ رویا تیرے لئی آئی آر آچے رویا تیرے لئی غار آچے رویا تیرے لئی ممپر تیرے لئی مسلح تیرے لئی کار وچ رویا تیرے لئی مسجد وچ رویا تیرے لئی بستر تیرے لئی اور سیدہ آئی شردی اللہ رب دا حبیب بستر تے موجود ہے نگا لیوں نا میرے آجے تک داشت کمینٹ اور کٹ جو گا نا نشان اصل میں اپنی گال پہ کرنا آنکہ بستر تے موجود ہے کیا لگی ہیں میں عورت سانہ اممہ جی کہیں گی نا میں عورت سانہ عورت میرے دلے چو خیال ہے کہ دے ایسا ہوتے نہیں آج خدمت دیواری میری ہے آجے ساجتا اے شرب خدمت دا منو نصیب اونے آج نبی کریم علیہ السلام دا کیا میرے کارے کتے ایسا تھے نہیں کسے اور بیوی آر چلے گئے ہونے میں عورت سانہ میرے دل اچھ خیال آئے میں باہر نکلی لبنیا وینیا کی دھٹر گئے اور میں قربان جاں مہا محترم جناب مرزا محمد یونس صاحب بھائی برہار صاحب دل لگانا میں انہاں لب بنوالے ہاں تو صدقے جام آن دیانے میں لب بنوالے او لب بنوالے حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ نو اکھا تو نبی نے سا بھی پتا جا نا نبی نے نبی پاک علیہ السلام دے دوسرے معزن حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم آن دیانے جدو میں نبی پاک نو لبنہ ہوندہ نا اکھا دے میری آیا نہیں سن میں گلی چے نکل جاندہ خوشبو اے مصطفیہ جدروں جدروں آن دی کملی والا لنگ دانا گلیاں مہک جاندیاں میں خوشبو سونگ دا نبی پاک تک پہنچا میں انہاں لب بنوالے ہاں تو صدقے جام اممہ جی آئیسہ ستی کر دی اللہ نا کہیں باہر نکلی کملی والے جی خوشبو پاندی میں آبادی جو باہر نکل دی جا رہی ہاں حتیٰ کہ مدینہ مک گیا آبادی ختم ہو گئی میں بینیاں خوشبو اے جی رہی ہاں رہی ہے میں باہر نکلی بقی قبرستان آ گیا چنت البقی آجتے مسجد نبوید نالی نہ بلکی ملکل منتظیلے ہو تو آبادی تو بار قبرستان آنیاں میں باہر تر گئی بقی دیوچوں خوشبو اے مصطفیہ آ رہی ہے میں جدوہاں گاں گئی ہاں تکیرے کھیاں اتی راتو بعد رب دا حبیب قبرستان میں چکھلو کہ امت لئی رو رے آیاں بستر تے رویا تیرے لئی قبرستان ناچے رویا تیرے لئی رات آنو رویا تیرے لئی دھنا تو رویا تیرے لئی ایک وری قرآن پڑھ دینے پہ نبی ابراہیم علیہ السلام دا بیان سامنے آ گیا میرے پاک پیغمبر تلاوت کر دینے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دا اپنی امت دے بارے سٹیٹس سٹیٹس بیانی آ اللہ دے باگ پیغمبر علیہ السلام نے پڑھے جناب ابراہیم کہیں دے رب انہوں ازلل کثیرم من الناس فمن طبعانی فانہوں منی ومن آسانی فانہ کا غفور الرحیم اللہ سونے آ بہتے گمراہ ہوگے جنہوں میں دعوت دیتی اور جنہوں نے منیا ہے ہوتے میرے بڑھ گے جنہیں میرے آنکھیں لگ گئے فمن طبعانی فانہوں مینی جنہیں میرے آنکھیں لگ گئے میری تباہ کی تھی ہوتے میرے بڑھ گئے اور جنہوں نے نہیں منیا اللہ جے تُو چاہمے انہوں نے عذاب دے میں جے تُو چاہمے انہوں نے معاف کر دے میں میں کچھ کار یہ نبی براہیم دا بیان نالی میرے پاک پیغمبر نے نبی عیسیٰ دا بیانیاں انہ دی امت دے بارے پڑیا اے ہو جی گالی نبی عیسیٰ نے نہیں اپنی امت دے گناہ گاران دے بارے کر دی تھی انہیں رب انہوں نے اگلل نکتی جنہب عیسیٰ علیہ السلام کہیں انہیں انتو عذیب ہوں فانہوں عبادوں کا فانہ تغفر لہوں فانہ کا انتال عزیز الحکیم آنے اللہ سونے آن جے تو انہوں عذاب دمیں میری امت دے گناہ گاران تے تیرے بندے انتو عذیب ہوں فانہوں عبادوں کا جے عذاب دمیں تے تیرے بندے نے اللہ سونے آن جے معاف کر دمیں تو پڑا غالب ہے بڑیاں حکمت آمال ہیں اے دا مطلب کیے جے میری امت دے گناہ گاران عذاب دمیں تے میں کو جکار یہ ہوئی بیان نبی براہیم دا اپنی امت دے بارے یہ ہوئی بیان نبی عیسیٰ دا اپنی امت دے بارے تے میں قربان جاو کمنی والے محبوب نے دو ماں نبیاں دا بیانیاں پڑے ہیں میرے پاک پیغمبر رون لگ پہیں آتہ داروں کے تاں رون دینے پہیں لیکن جبریل جا جا کے میرے محبوب نو پوچھ ما یوب کی کا سنے آن کڑی گلوں رون دینوں پہیں کھڑی گلیں تو انو روا دیت ہے پاک پیغمبر فرمان دنے جبریل آویغنا نبی براہیم اپنی امت دے بارے کی کہہ رہے ہیں آویغنا نبی عیسیٰ اپنی امت دے بارے کی کہہ رہے ہیں جبریل اینا دو ماں نبیاں نے اپنیاں امتہ دے گناہ گارہ دے بارے ہاتھ کھڑے کر لیں پر جبریل میں تے اپنی امت نوں اینجل نہیں چھڑ سکتا ایتے کہنا سی زبان اللہ تو اڈا کم پڑھ دا دے پہ جبریل میں اپنی امت نوں اینجل نہیں چھڑ سکتا میں تے گناہ گارہ دے بارے اینجل سرینڈر نہیں کر سکتا ناڑی میرے پاک پیغمبر فران دینے امتی امتی فابا کا میرے آقا امت دانا لے کے پھر رون لگ پہیں جناب جبریل گئے اللہ سونے آو تیرا حبیر امت دے گا میں چرون دائی پہ آو اللہ کننے جبریل ہے جا کے میرے نبی نوں کہہ دے سونے آمت دے بارے غم نہ کر امت دے بارے فکران دی لوڑ لے اینا آشان نورزی کا فی امتی کا امت دے بارے ٹینشن نال ہے اسی تیری امت دے بارے تیلو راضی کر کے چھڑانگے پھر کیا لو سوہان اللہ دی قسم اس تو بڑا تیرا خیر خواہ اس تو بڑا سادھا ہم درد کون ہو سکتا ہے اور دنیا میں چلی زمین تینے تیرون دینے امت لئی لے میراج دے سفر تے ستہ زمانہ دی بلندی تے گئے تے فکران امت دی جناب موسیٰ علیہ السلام میں اللہ دے حبیب بلائے گئے سو تے انہیں واپس جا رہے ہوں کی ملے آئے کی لپا جے کیونکہ جنہوں بلائے جائیں انہوں خالی تو ریدہ کیوں جی ریاض صاحب انہوں بڑا پت ہے جنہوں بلائے جائیں پتا جے نا کئی پہی لوئیں کارے پہی جائیں کی دے ہوگے ہم آنگے دین سنا ہم آنگے تے کی دے ہوگے پھر رکھوں شہر پنجاب بڑا جواب دیا کرو حضرت صاحب تو آڈے واس تے بڑی اچھی پیکنگ بیچ نیلا تھو تھا رکھے ہیں او تو آنو پیش کرانگے او لے آکھے جائے اے پہی لو مکمکہ کر رہے ہیں ہڑتے پیٹرال بھی اور سنے آج رہے کہنے لگا پہی لو گھڑی چھوٹی زی سنے آج رہے کہ نہیں ہاں اللہ ایڈہ تھوڑ دی لے ایڈہ پھکھا ہے ایڈہ چھوڑا ہے قرآن پڑھے یا قرآن پنایا اور مولانا میرے برادر کاری عبدالعزیز صاحب بیان کر رہے تھے نا میں اضافہ کر دے نا دی تائید دے اندر اللہ دی قسمیں جڑا قرآن والا بڑھ جاندہ ہے نا قرآن والا بڑھ جاندہ ہے قرآن دی پوکھوی مکا دیندہ ہے تے قرآن دے دکھوی مکا دیندہ ہے قرآن والا بڑھ کے جڑی پوکھنا مکے اللہ دی قسمانے قرآن نو جانے آئے قرآن دکھوی مکا دیندہ ہے قرآن پوکھوی مکا دیندہ ہے کیوں تے قرآن اے شرق نہیں کہ پوکھ مکاڑا لاتے اللہ دکھ مکاڑا لاتے اللہ اے شرق نہیں قرآن وی اللہ دی صفتیں قرآن مخلوق دیندہ ہے نا جڑا شرق ہو جائیں شرق کیے اللہ دی مقابل تے اللہ دی مخلوق نو من مخلوق انہوں گھڑک قرآن تے اللہ دی صفتیں اللہ دی قسمِ قرآن دھوکھ بھی مکان دیں قرآن دھوکھ بھی مکان دیں اس واسطے قرآن والے پڑھ جاؤ یہ پہلویں منگر لگ پہل دیں حالانکہ حصولِ دنیا دا ثابتہ ہے جنہوں بلایا جائے انہوں خالی موسیٰ علیہ السلام کے اندرے بلائے گئے زو کیلہ بازے کیلہ کے دارے فرمایا موسیٰ اللہ نے منوں میری امت واسطے پنجاب نمازانہ دھوکھ آتا کر چھوڑے کینی آؤں بولو اے پرانی گالے دل نہ چھٹ جائے آجے پنجاب جناب موسیٰ علیہ السلام کے اندرے میری ایک گال سوڑو یا اخی صالح اے میرے نیک ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے پائی میں اتھو ہوایا میں اولا نووے خوایا میرا تجربہ کہیں دے سونے ہاں اوپ جاں مجھو گے بوتی ہاں جے نیڑے ہی آئے ہو نیڑے ہی آئے ہو کٹا لو تو آڈی امت مشکت جے پہ جائے گی اے گل سنانواز تے میں واقعہ سنا رہے ہاں تو آڈی امت مشکل جے پہ جائے گی تو آڈی امت بوجھ بن جائے گا میں قربان جام جدوں کملی والے ہوں موسیٰ سلام دے کین تے امتی مشکت دا خیال آیا امتی مشکل دا خیال آیا کہ امت واسطہ ہے امتیاں آزانی آلی رابطہ دیتہ توفہ واپس کرن تور گئے اللہ بوتی آنے میری امت مشکت میری امت بوجھ بن جائے گا داس کٹ گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دنے عجیبی بوتی آنے پھر پھیرا وجہ داس اور کٹ گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دنے میرا تجربہ کے اندازے تری بی بوتی آنے پھر پھیرا وجہ دس کٹ گئی ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام دے سرہار پھر پھیرا وجہ دس کٹ گئی ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام دے سرہار پھر پھیرا وجہ پانچ کٹ گئی ہیں ملیاں سن پجا تے رہ گئی ہیں دھولو تے پڑھنے کنیاں پڑھنے اللہ پنجے با جماعت پڑھن دی توفیق کملی والے دی شب تو پسندیدہ چیز اور ایک مقام دے بلال نبی پاک دا دل دکھے ہے بلال اززیل یا بلال رحنا بس سلات چھڑو یار دنیا دے معاملات چھڑو ڈینشن آن پریشانی ہیں بلال عظام دے نماز پڑھ کے سینے آجے ٹھنڈ پا لیے یہ صیرت کملی والے دی محبوب پیگمبر دی محبوب چیز نماز حضرت راگور کرے آجے ملیاں سن پجا تے رہ گئی ہیں نار اللہ دائیلان رحمت آیا قرآن اچھ اللہ کن نے میرے محبوب اور میری رحمت دا اعلان سل پہلی غلط اصولی اللہ دے فیصلے تبدیل اللہ دے فیصلے نہیں لا تبدیل لے کلمات اللہ اللہ دے فیصلے اللہ دیا باتاں بدلیاں نہیں جان دیا اللہ اپنے اگلہ دے قائم رہند ہے رب کائنات نے فرمایا میں جتیاں سن پجا پر تساں امتی آسانی لئے کرانیاں نے پانچ اور میں نے اپنی غلط قائم بس فرقیں نائیں انہوں جا کے کہہ دے ہو تسی پڑی پانچ جائوں حسینی خیب پانچا جاؤں گے من جا اب الحسن شادی مصطفیٰ شادی صحابہ حضرت مورانہ باری جناک اللہ خیر اللہ زندہ بار حضرات دن لگاؤں محبت تینار میں جڑی گل سنا رہیاں عرشات ستہ زمانہ تے فلکاتے بھی فکران امتیاں تیریاں زمین تے بھی رویاں تیرے لئی اور پتا جے نا جبوں کملی والا زندہ چی روندے رہے امت لئی کھلما شرط میدانے چونگے اگلے چہانے چونگے او تے بھی آ کے رونگے امت لئی انہوں کے نیرے عزیزم علیہ مانیتم حریصن علیکم بل بومینینہ رہو پر رہیم بہت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں معاشر دے میدان چاہاں گا اللہ دے عرش دے پائے نال میں سجدے وچ پہ جاہاں گا سات دن سات راتان دا سجدہ اتنا لمبا سجدہ فرمایا میں روئی جاہاں گا تے کمانگا یا رب امتی یا رب امتی فرمایا ست ایک ہفتے دی مصافت ایک ہفتے دے وقت و بعد اللہ کہنے گے ارفا رہا زکایا محمد میرے سوڑے حبیب سیر چک کل تھزمہ جو کہیں گا میں سنم پیان سلس توڑتا جو منگیں گا آج دیتا جائے گا عشقہ تو شفہ عشارے تو کری جا جنت دیو ڈکٹ میں دئی جاہاں گا عشقہ تو شفہ عشقہ تو کر خبول میں کرانگا اللہ دے پاک پیغمبر فرماں دینے جل میں روئی جاہاں گا اللہ کہنے گے سیر تے جھوکنا میرے آسونے امہ پوپا رب اے کائناتے پاک پیغمبر حسر تے میدان چویرون یہ امت لئی او تھے کملی والے دیرون ڈال انشاء اللہ تو ہی دوالیاں دا کام منن والے آنڈا اے رعوف نبیے رحیم نبیے پر رعوف تے رحیم ہے کینہ واسطے میں بل مؤمنین آنڈا منن والے آنڈا اے نکیاں نکیاں غلطیاں کتائیاں تے گونا کملی والے دی شفاعت نال مشرک نوں کملی والے دی شفاعت نصیب مشرک شفاعت دے رسول تو محروم روے گا حضرہ دراغ اور کرے آجے پاک پیغمبر رون گے تکم بن جائے گا کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی سنوگے پتہ جنہ کیونے سننے کوئنی سنیا جانا تہاڑے گوڑوں جے سننا جے تے دسو سارے نہیں بولے جے سننا چاہنے اچھی بولو رب نے کرم دی چھاں کرنی جیسے تا میار نے ہاں کرنی جڑا چاندہ ہے کملی والا میرے واسطے ہاں کریں ذرا میری ہاں نڑا ہاں ملائے جیسے تا میار نے ہاں جیسے تا میار نے ہاں کرنی اللہ کہنے سر سجدے بچوں چوکلے سونا سر سجدے بچوں چوکلے سونا آسان کا دو تینوں نہ کرنی آسان کا دو تینوں نہ کرنی رب نے کرم دی چھاں آقا پرمانے نے میں سجدے جے پیان کمانگا امت میری بخش دو ساری امت میری بخش دو ساری دو جی گال میں تا کرنی تو آڈی گال ہو رہی ہے تو آڈا مقدمہ لڑیا جا رہے ہیں اور میرے آقا وکیل نہیں میرے آقا امت وکیل نہیں امت شفیل نہیں امت سفار جی نہیں توانو پتا دینا وکیل کہیں دے اے جرم میرے محقل نے وکیل دلائل دینا ہے اپنے جناب ملزم نوں اپنے محقل نوں بے قصور ثابت کرن واسطے دلیلہ دینا وکیل کہیں دے جناب یہ انزام ہے یہ جھوٹ ہے میرے محقل نے یہ کام تے سفار جی کہیں دے سب کو جگیتا ہے پر میں ہی دی سفار جی کر رہا میرا اونہ بے کھو میری سفار جنو منو آقا وکیل نہیں آقا سفار جی نے تیرا سفار جی تیری گل پیا کر دے کنچی کہو سبحان اللہ پاک پیغمبر کے اندنے میں تاثر چکاں گا جی میری امت بخشو گے دھو جی گل میں تاہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں اور شیر اسلام حضرت مولا منظورہ محصہ وافیدہ اللہ تعالیٰ نے ایک گال پوری کی تھی آگے جناب پورا جوڑ لگا دیتا ہے فرما دے نہیں اللہ گینگے کیامت جن سونے آہاں جس نے اطاعت کیتی تیری جس نے اطاعت کیتی تیری جنت میں اوہ دے نہ کرنی اللہ کملی والدہ سچا حلام بنا دے اللہ دی کسمیں فکران امتیاں ہر ویلے سوچا امتیاں تیرا سب تو بڑا خیر خواہ تیرا سب تو بڑا ہمدرد میرا سونا پیغمبر ان کے آگے ہے عزیزن علی ایمانیتم حری سنالیکم بالمومنین روپ الرحیم محبت کر کے جانا وفا کر کے جانا حیاء کر کے جانا عدب کر کے جانا اور عدب پتہ کیے پچھے پچھے رہنا عدبے جڑا کوئے میں میلاد منانا چاہنا میں کہنا ہاں ضرور منائیے کیونکہ نبی پاک نے آپی تے منائے تو انہوں پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر نے میلاد خود منائے بابی ہو تو انہوں کی پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے میلاد منائے کیونے منائے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمان دینا میں جمعیرات داتے سو ماردہ روزہ رکھنا اللہ دے حبیب کیوں فرمایا جمعیرات ہفتے دے عمل پیشن دے نے کہ میرا دل کر جائے جدہوں محمد دے عمل جان تے میں روزہ نہ رکھنا تے سو ماردہ اس واسے رکھنا ولد تو بھی اللہ نے منہوں سو ماردے دینا منہوں پیدا کیتا ہے جمعیرات منانے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت دائی ظہار ایج کرنا جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احببہ سنتی فقد احببہ نی جنہوں میری سنتی ناڑ پیار نہیں انہوں میری ناڑ پیار اور دوسری حدیث فرمایا پاک بیغمبر دا فرمان سعی روایت فرمایا جنہا میرے ناڑ محبت دا دعویٰ کردہ پر میری سنتی عمل نہیں کردہ وہ دعویٰ محبت ویچ چھوٹھائیں وہ کذابیں وہ سچا نہیں وہ دا دعویٰ چھوٹھائیں میرے ناڑ محبت دا دعویٰ کر کے سنتی عمل نہ کرے وہ چھوٹھائیں انہوں میرے ناڑ محبت اچھا میں منانا چاہنا تے منائیے ضرور منائیے کیویں منانا جویں نبی پاک علیہ السلام نے منائی ہے کیویں منائی ہے سالوے چیکواری ایک مہینہ گلیاں بازار سجا کے اور ہون گلیاں بازار سجانا لی جالتیں بڑی پرانی ہو گئی ہے نا ہون کی کو جو ہو رہے اللہ میری تہوہ اللہ دی قسمیں ہون دے ویڈیو بینر لگے چار چپے رہے جس نے میلا دے بیج لگے سکی کر لگے انڈیا دے گانے تے پندڑا پہ رہے ہیں اور گانیاں تے ناچ کتنیاں ویڈیو انہیں کٹ کے وہاں دیاں گانیاں دے ہوتے تھوڑ ٹمکیاں لڑکیاں نچنیاں دیں اور خسرے نچائے لوگانے چشنے میلا دے اور سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں ادھر گیل سنیں آجے اور جناب محمد نامی محمد گیک تے لکھ کے تے چھوڑیاں چلائیں یہاں جا رہے ہیں تلواراں چلائیں یہاں جا رہے ہیں پاک پیغمبر دا پاک نام نبی پاک دی جتی دے نقش دے میں چھ لکھ کے پاک پیغمبر دی محمد دا یہاں ہار کی دا دا رہے ہیں اللہ جتی نالین پاک نبی دے بھی ہوڑنا تے تھلے گندگی لگ دے اللہ نماز دے بیچی کہیں دے سونے جتی صاحب نہیں پاک نبی دیئے پاہ ہونے ایسے جتی سنے نماز موسیٰ علیہ السلام گئے نا تور تے اگو کی آواز ہے ہی اے موسیٰ ہون جڑے مقام تے آگئے ہو اے مقام بڑا مخدس ہے اے مقام بڑا پاک ہے اس واسطے تیرے پیرا تھلے جڑی جتی ہے پاہ ہونے نبی دیئے پاہ مقام ایسا ہے فخلا نالائک وہ تے تے لفظ بھی نالین دے فخلا نالائک موسیٰ جی اپنے نالین اتار دے ہو کیوں انہ کا بلوادل مقدسی تو آ اے موسیٰ ہون جڑے مقام تے تو آگئے ہیں اے مقام بڑا پاک ہے پاہ ہونے تیرے پیرا تھلے آون والی جتی پاہنے نبی دیئے پاہ مقام ایسا ہے اچھے جتی سنے نہیں آونہ نبی دی جتی دے نقش بیچ نبی دا نام لے کے عزت کر رہے ہیں اس سب رسول ہے منا لیکن کملی والے تو آگانا مدی اگر کوئی بندہ گل ہے میں وعد چاہ کرنا چاہنا پیسے وعد لانا چاہنا وقت زیادہ لگانا چاہنا محنت زیادہ کرنی چاہنا اللہ کے دنے نہیں میں نو عمل چاہی دائی ہوئے جڑا کملی والے نے کیتا ہے محبت اپنی جگہ تے عقیدت اپنی جگہ تے انہستے علفت اپنی جگہ تے خوشیاں تے چاہاں اپنی جگہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لال تیرا تعظیم دا تکریم دا اور جناب پاک پیغمبر دی عصد احترام دا رشتہ اپنی جگہ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لال اچھا تے محبت یقیدت دے اندر اغان نالا جائیں لا تکدیمو بین یدی اللہ ورسولی وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ سَبِيُّنْ عَلِيمُ یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لا ترفعو اصوادکن فوق سوزن نبی ولا تجہرون لہو بالکول کجاری بازی کم لے بازن انتعبت آمالکم وانتم لا تشعرون ایسے محبت تے چاہتے خوشی ویچ اغان نالنگ جائیں جے اگے لنگیں گا گستاغ بن جائیں گا تے جے پیچھے نا آئیں گا نا فرمان بن جائیں گا جڑا پیشاں نا آوے چار چک دا فیصلہ باندہ کوئی بندہ سیاں نا تے موت بر کھلو کے اوئے پینڈوارے ہو ایک تھانتی نا خزانہ بندے آ جا رہے ہیں لینہ جے خزانہ تُسی کہو بندہ ایو ہو جے ہے کہ غلط نہیں کہندہ بندہ سچ ہے بندہ سیاں نا بندہ موت بارے ادھے تے اعتماد اور اعتبار کیتا جا سکتا ہے جی آجی سا جی چاچا جی جیتا آجی سانو خزانہ لے کے دیو تے سیاں نا بندہ کھوے جے خزانے تک جانے تے میرے مگر آ جاؤ ہاں کوئی گالے سمجھ آ رہی ہے جی خزانے تک پہنچنے آ تے میرے اور موٹی جی گالے جیڑا تائے توں چاچے توں جیڑا اس سے آنے بدرکتوں اگے نکلے گا خزانے تک پہنچے گا تے جیڑا مگر نہ آئے گا پہنچے گا کھدی بھی نہیں ایتھے بھی کوئی انجدہ کام جے آقا فرمان نے کھل انکل تن تو ہبکون اللہ فتہ بیونی اے چار چک دے رو شرد امیرو کملی والا مصطفیہ رب دے آڈر تے کہہ رہے ہیں لوگو اگر چون دے اللہ دی محبتہ خزانہ لب جائے اللہ دی محبتہ خزانہ چائی دائے ہسی کہنے ہاں سونے ہاں نبی ہاں سانو چائی دائیں آقا فرمان نے فتہ بیونی میرے کیوں جی ترجمہ کیتا جا سکتا علمائے کے راہ کیوں جی فتہ بیونی میرے مگر آجاؤ جے خزانہ چون دے اللہ دی محبتہ میرے مگر مگر آجاؤ میرے پچھے پچھے آجاؤ اور ایمان نلد سے جڑا اغاں ودے گا خزانے تک پہنچ نہیں سکے گا اور جڑا مگر نہ آئے گا وہ بھی پہنچ نہیں سکے گا اللہ دی قسمیں پچھے پچھے رہنا وفا ہے پچھے پچھے چلنا ہی آئے پچھے پچھے رہنا آدھاو ہے پچھے پچھے رہنا ایسا تے پچھے پچھے رہنا اتبا ہے پچھے پچھے رہنا ایتا تے اگے وگنا گستا خیئے پچھے نا اونا نا فرمانی ہے تے مولان سمجھا گے رحمت اللہ لے فرمانا ہاتھ نبی دے پھڑائی جنھے نہ تھے اپنی چٹی ساتھ اپنی تے گل کتھے اپنی بس پچھے پچھے چلنا ویہار ہو گیا بس پچھے پچھے چلنا ویہار ہو گیا جیتا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاہ میں لک گنگار پیڑا پار ہو گیا پچھے پچھے آجاو اگہ ناوہ دے آجے اور تین ساپی نا نبی پاک دا عمل پچھن واسطے گئے مومنہ دیا ماما سعی بخاری دیا حدیث سانو دسو اللہ دے رسول اللہ عمل نبی پاک دیا رات اللہ دے پاک پیغمبر دے تین پاک پیغمبر علیہ السلام دا عمل نبی پاک علیہ السلام دی عبادت و ریاضت دا مامور تشہدو اعلان ہے سانو دسو مومنہ دیا ماما نے دسیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل صحابہ نے سوڑے آنا تے سوڑ کے کہیں دے نہیں گھل سوڑ دے ہو پھر کہنے لگے جس نبی دے کھاتے گناہ کوئی نہیں جڑا معصوم ان الخطائے او دی اتنی عبادت ہے اتنا عمل ہے تے اسی جڑے گناہ گا رہا سانو عمل نبی پاکتوں زیادہ کرنے چاہیے دے رہے گھلہ ہوں دیانے پہیاں پاک پیغمبر تشریف لے فرمایا کی گھلہ ہوں رہیانے اللہ دے حبیب تو عدہ عمل پوچھا نہ آئے نہیں فرمایا کی پوچھے ہیں کی دسے ہیں فرمایا امہ ہاتھ المعملین کہہ رہی ہیں اساں تو عدہ معمول دسے ہیں تینے احکم کر دینے رات احکر کر دینے عبادت ریاضت ذکر فکر اور جناب عامال تے ایک کہیں دینے پہیا اللہ دے رسول ایک کہیں دے ہیں میں روز روزہ رکھیاں کراں گا نفلی روزہ قدی چھڑنا دوسرا کہنے لگا میں ہر رات ساری رات دا قیام کراں گا رات دا ایک لمحہ بھی آرام تے تیسرا کہیں دے پہیاں میں شادی نہیں کرنی میں جنگلانچے خلوطان تنہائیاں چے نکل جاوانگا بس عبادت رہا شادی کراں گا ذمہ داریاں پہنگیاں کاردے معاملات پورے کرنے پہنگے میں ساتھی نہیں کراں گا شرف عبادت ہی کری جاوانگا اللہ دی قسمیں کی ڈیز ہوڑی نیتیں کھٹا چنگا مقصدیں کھٹا چنگا اراد ہے نبی پاک نے تنہ دا جذبات ارادہ سنے آنا فرمایا میرے تو اغامت نہ چاندے ہو میرے تو اگے نکلنا چاندے ہو آمال دیم در فرمایا سڑھا میں رات آرام بھی کرنا ماں قیام بھی کرنا میں نفلی روزہ رکھنا میں ہی ہاتے روزہ اور میں شادیاں بھی کیتیاں نہیں کنادیاں ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں اس لے باوجود میں عبادت و ریاضت بھی کرنا اللہ دی احکام تی بجاہ آوری دی اندر میں آمال بھی جڑھیں انہوں انجام دے رہے ہیں جڑھیں تسی جذبتہ اظہار کر رہے ہو عمل دے اندر نیکیاں دے اندر میرے تو آگاں نہیں بدنا تو آڈی آکھ دا بھی تو آڈے تے ہاک کے تو آڈے جسم دا بھی تو آڈے تے ہاک کے یعنی روز روزہ نہیں رکھنا نفلی جسم دا بھی حق کے تے شادیاں ترق نہیں کرنیاں تو آڈے کاروانیاں دا بھی تو آڈے تے حق کے یعنی حجر و سواب ہے جینا حقوق انہوں ادا کرو نیکیاں نمازاں تے روزیاں میں چاکا فرمان دینے تسی میرے تو آگاں نہیں بدنا تے خوشیاں تے چاماں میں چاکاں بدنا جائیں سے میرا دل کرد ہے نبی پاک نے تے روزے تک میلاد منایا نا لہٰذا یہ دلیل ہے ملاد کی ثابت ہو گیا اب میں اس سے بڑھ کے منانا چاہتا ہوں نابڑی اللہ دا واسطہ ہی کملی والے تو اکے ایک قدم بھی اٹھے نوولی ہی ما تولا و نسلی ہی جہنم ایک قدم بھی مصطفیٰ تو اکے گیا صرف گستاخیت بیعد بھی نہیں قدم جہنم اچھ رہ جائے گا کہ جے مصطفیٰ دے مگر مگر نہ آیا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالَمْ مُبِينَا جڑا مگر مگر نہ آیا اوہی بہت بڑی کمرائی دے اندر جڑا اغا لانگیا اوہی صدہ چہنم دے اندر اغاوی نی بدنا تے پیشاں بیمی نی رہنا مگر مگر تُرے آنے ہیتا نامی وفائے ہیتا نامی عدو بے اور ایک آخری گل وفا دی سن لو اللہ دی قسمِ وفا بے کھو میں قرآن دے عقیدے دے مطابق منے ہیں کملی والا زندہ نہیں موجود ہے حاضر ناظر ہے اللہ کنین اللہ دے قرآن دے عقیدے کملی والے دے اللہ دے طرف ہو مشیق تے موت دا پیغام آیا کملی والا محبوب موت دی اغوش اندر گئے اور اگلے جہان وال برزخ وال منتقل ہوئے اے اللہ دا نظام ہے فرمایا سونے موت دی حقیقت نو بیان کر نماز سے سب تو بڑی دلیل دیتی فَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُ جی تُسَانی فوت ہو جانا ہے تھی مور کڑا لادلائے جنہیں صدا رہے تُسَانی بھی موت دی اغوشتی اندر جانوالے فَإِنَّهُمْ مَيِّتُون آنچوں آقا زندہ نہیں حاضر ناظر نہیں موجود نہیں اس نے باوجود میری وفائے میں کسی ہور نو مرشد منیا جڑا زندہ بھی مند ہے حاضر ناظر بھی مند ہے موجود بھی مند ہے سمیع مصیر بھی مند ہے تے مرشد مرشد کسی ہور نو پیر کسی ہور نو ہر پینڈچ مرشد ہر اڈے تے مرشد ہر سٹاپ تے مرشد ہر قوم دا مرشد ادا نام وفا نہیں زندہ من کے حاضر ناظر من کے امامِ عاظم کسی امتی نو کمیں اللہ حضرت کسی ہور نو کمیں پیر تے مرشد کسی ہور نو کمیں اے وفا نہیں وفا اے وے زندہ بھی نہیں مندہ تے مرشد بھی کملی والے نو مندہ وہ دے نورِ ہدایت نورِ رشت دی موجود کی دے اندر میں کسی ہور دیوے نو بالنا پساندہ نہیں کردہ او بحبوب آیا سنو چاہ چڑے بھاگ میں عمبر علی سلام آئے ساڑے تو وعد کے خوشکونو زگد ہے جنانو ربِ کائنات نے سچا عقیدہ خالص تو ہی داتا کیت ہے قرآن و سنتی دولت عطا کر دی تھی کملی والے دے اندر نصیب جاغ پہ نا امدہ اصا شراباں پی کے گندیاں ناڑیاں چڑھ گیاں باپ کڑوں بیٹی دی عزت نہ بچ دی پراہ کڑوں پہنڈ دی عزت نہ بچ دی اے لوگوں بیٹے پڑوں ماں دی عزت نہ بچ دی کملی والا آیا عزت نہ بچ گئیاں مصطفی آیا جاننا بچ گئیاں کملی والا آیا امام تے عقیدے دی دولت بچ گئی حضور آئے تو سرے آفری نش پا گئی دنیا اندروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا جمعے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے واسطےوں محبوب آئے جدے ہوں نار کائناتنا رنگ بدل گیا رب پہ کائنات نے انسانیت نے ستے نصیب جگا دیتے اللہ نے زندگی دے ٹھنگ سے کھا دیتے کملی والے دے ہوں نار عرصانو انجوی چاہے عزیانیا ایڈا سونا رب نے کائنات جکو دوجہ بڑھایا سب تو سونا سب تو نہیں ایک وری سارے بولو سب تو سونا سب تو سونا تے کھا دے نال کھا دے نال سونا نہیں پہ بول دے کھا دے نال سونا سونا منانا ہو رہے منانا ہو رہے تے جے تُو منان والا ہے نا تے پھر سونا منانا ہو رہے تے منانا ہو رہے ماننے تے مونی آنا کر ماننے تے سنت اپنا سنت نوں مونی آنا کر جے موننا ہے تے پھر سونا مون کے بند داڑی منڈا کے بندہ سمجھتے ہیں میں بڑا سونا لگنا تے معاف کر دے آجے اے تینجی ہو گیا کہ اپنے عمل لال زبانی نہیں اپنے عمل لال زبانی تے تُو کملی والے نوں سونا منے ہے پر اپنے عمل لال دسے ہے سونا ہوئے جڑا داڑی منانتا ہے سونا بندہ داڑی تو بغیر بند عمل لڑے ہی دسے ہے نا زبان لڑ کی کیا سونا ہوئی ہے عمل لڑ کیا نہیں داڑی تو بغیر بندہ سونا تے اللہ دا واسطہ طالب علم دا آخری پیغام ہے ہی ہے جے سونا منن ہے نا سب تو سونا مصطفیٰ اللہ دی قسمیں یقین کر لے داڑی لڑ سونا داڑی عیب نہیں ہو داڑی نقص نہیں ہو داڑی ٹیڑ نہیں ہو داڑی کجی نہیں ہو داڑی وجود دے ہوتے جناب کوئی تباہ نہیں ہو اللہ دی قسمیں داڑی مرد دی پہچانتے شناختے اور اللہ دے عطا کردہ خوبصور چہرے دے حسن نو تو بالا کردہ سونا منوی تے سونا بولو سونا منوی تے سونا پانوی اللہ سونا من کے سانوی سونا بندی تو بھی گتا کردہ تے کٹا کو سونا آخری گل سونا دے اپنے ویران دے آڑھ دلتے حلیمہ سادیہاں میرے پاک بیگمبر نو اپنے قبیلے دے اندر لے کے آئیوں بی بیاں کارکر گلہ کر دی ہیں ایک دو جنو نہیں جڑا بچہ حلیمہ لے آئیے تو ویکھے آئے جنہیں ویکھے آئے تے دست دیئے احساس ترانہ بچہ جنہیں نہیں ویکھے آئے وہ کہیں دی ایک بھڑا بھڑ میں نو بھی لے جو بی بھی ہیں کہ دو جنو کیہ رہی ہیں نہیں آیا ایک لال سادیہاں دے گھر وہ کھڑ دے چلیے چلیے بس چلیے اپنا محبوب خاما گن جنہ دل کر دے گھر وہ سبحان اللہ سارے بھی بولے اچھی پڑھڑو نہیں آیا ایک لال سادیہاں دے گھر وہ کھڑ دے چلیے آؤ میرے نال سادیہاں دے گھر وہ کھڑ دے چلیے اور کہ ہو دیا بچہ کہیں دی آنے نہیں سنے آئے ہس دے تے دین چاڑ جاند آئے جے کوئی اندر لو ہوئی ہے تے کہلو سبحان اللہ نہیں سنے آئے ہس دے تے دین چاڑ جاند آئے انگلی اٹھا کے وہ چاند نو ہی لاند آئے اے دابا کمال سادیہاں دے گھر وہ کھڑ دے چلیے اور حلیمہ دے تے پلے کجھ نہیں زی پر کہنی آنے جتن دا مکیوں یہ تیم لے آئی ہے حلیمہ دے دین بدل گئے تے پتا کی بڑے ہیں نہیں سنے آئے پھونتے ہو پیسا بھی نہیں گال دی پتا کرو ہونتے ہو دیوہ بھی نہیں بال دی پتا کرو ہونتے ہو دیوہ بھی نہیں بال دی اے ساب جامال سادیہاں دے گھر وہ کھڑ دے چلیے اللہ سونا سونا من کے زن سونا بندی توفیق عطا فرما اللہ تعالی میری اس آدھری تو عدی تشریف آوری انہوں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رانا غلام مصطفی صاحب ساڑی مطرم بدر اللہ تعالی نے انہوں پوتا عطا کی تے تے انہوں نے اپنے پوتے دی اسے خوشی دے اندر اور ادھر واسطے تو عالم آج ادعوتی تبلیغی پروگرام رکھے ہیں اللہ تعالی اس بچے نوں اپنی رحمت رہا عظیم تین دا خادم مجاہد عالم اور عامل بڑھائے دنیا آخر اچھے باپیان دی ایک خلی کھنڈک بڑھائے بیمارہ فوشدگان واسطے دعا کر لئیے کوئی اور پروگرام دے آنے نے نعرہ لا دے ہو پتا جے نعرہ دا نعرہ کھا دا پلا کھا دا ختم نبوت اور اللہ نے اے منو ڈیوٹی عطا کی تھی میں انہوں نے جتے بھی جانا نا میرا کام ہوندہ ہے میں کہینا لوگ کو میں ختم نبوت دا چوکی دارا تے چوکی دار دا کام پتا کی ہے وہ آوازہ لگاندہ ہے رات انہوں چوکی دار گلی ہیں جو پلا کی جاندہ ہوندہ ہے جاگ دے رہنا چوکی دار کی جاندہ ہے جاگ دے رہنا میں چوکی دارا ختم نبوت دا اور میں مارا چوکی دارا میں بھی کہنا پائی جاگ دے رہنا ساڑے دے نہ رہنا ہر ایک ذمہ دار ہے ختم نبوت دے چوکی داری دا اس واسطے میرے تینا رہنا اصامی نعرہ لانے ہے تُسا سات دین ہے سات دیوگی نشاء اللہ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں خطار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ہاتھ چکے شیر بڑھ کے ساتھ دیوٹا نعرہ لانے ختم نبوت اب بڑے شیر بھی ہاتھ چکو ختم نبوت زندہ بات زندہ بات ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف میں خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں شیر بڑھ کے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات اللہم صلی علیہ محمد معلال محمد کمان تحب و ترزا اللہم اغفر لنا ولی خواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی خلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اللہم اشفینا اشفی مرضانا ومرض المسلمین یا اللہ کریم تمام بیمارن و شفاہ تا فرما اللہ ساڑے شیخ استاذ مفتی عبدالحنان زاہد حفظہ اللہ تعالی بڑے شدید علیل یا اللہ کریم حضر شیخ نسیت کامل عاجلہ تا فرما یا اللہ ساڑے سادزہ علماء جو فوت ہو گئے نا دی قبرانو جنت دے باغ بڑا جو بیمارنے سیت والیاں لمبیاں زندگیاں تا فرما یا اللہ محترم رانا غلام مصطفی صاحب دے بچے نو پوتے نو سیت عفیت والی زندگی تا فرما دنیا آخر اچھے ماں پہیاں دے واسطے عزت اور خیر دا باعث بڑھا میرے بھائی مولا حبیب الرحمن صاحب مولا عبدالعزیز صاحب اور بڑی پیارے میرے محسن نفی بھائی احمد ریاض صاحب اور دیگر جماعت احباب اللہ انہ سب دیاں میند تا کافشا قبولِ مذہور فرما یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ مارک فرما یا اللہ سب دیاں نیک دلی مرادنہ موسیقی